بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صرف چند گھنٹوں بعد کراچی میں شروع ہونے والی شدید خطرناک موصلہ دھار اور سیلابی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین وسم سورتحال کے مطابق بہارتی ریاست گجرات اور سبا سندھ میں ہوا کا شدید کم دباؤ آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران انتہائی خطرناک ڈیپ ڈپریشن کی شکل میں داخل ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین اس سسٹم کے زیرے اثر اس وقت سبا سندھ کے مختلف جنوبی علاقوں میں توفانی بارشوں کے سلسلے جاری ہیں کراچی کے حوالے سے بات کی جائے تو آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ہی سموار شامرات سے لے کر منگل بدھ اور جمعیرات کے روز یعنی ستائیس اٹھائیس اور انتیس اگست کے دوران کراچی میں اس لو پریشر سسٹم کے ڈائریکٹ اثرات نظر آئیں گے اس دوران کراچی میں مسلسل تین سے چار روز تاک گھر جمک اور تیزموں کے ساتھ مسلہ دھار بارشیں ریکورڈ ہوں گی ریپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر لو پریشر سسٹم کچھ دیر کے لیے سمندری توفان میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے کراچی والے نوٹ فرمانے کے ان دونوں صورتوں میں لو پریشر سسٹم ہو یا سمندری توفان اس کا ایک حصہ بہیرہ عرب کے راستے کراچی میں داخل ہونے کی توقع جس کی وجہ سے یہ خطرناک سسٹم کراچی کے بلکل نزدیک زیادہ شدت اختیار کرتا ہوا شدید توفانی اور مسلہ دھار بارشوں کا باعث بنے گا موجودہ صورتحال کے مطابق سموار شامرات سے لے کر منگل بدھ اور جمعرات جمعہ کے دوران کراچی میں توفانی ہماؤں کے ساتھ شدید بارشوں کی قول مقتار دو سو سے چار سو میلی میٹر تاک بھی ریکورڈ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے شہر میں بڑے پیمانے پر سیلا بھی صورتحال کا خطرہ اس لیے تمام لوگ الٹ رہے ہیں جبکہ اس منسون سسٹم کے زیر اثر صبح سندھ کے دیگر جنوبی وستی اور مغربی علاقوں میں ابھی دو سو سے بعض علاقوں میں تو چار سو پانچ سو میلی میٹر تاک شدید بارشوں کے باعث بڑے سیلاب کا خطرہ ناظرین آنے والی مزید ویڈیوز میں سسٹم میں تبدیلی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ